باجے پاکستان ایک ہے جو ان کے راستے میں بہت بڑی ایک نکاوٹ ہے ان کا اس ملک میں راج وارہ بنانے کے یہ ایک پرائیوٹ کمپنی چل رہی ہے یہ جو حکومت ہے یہ دکانداروں کی حکومت ہے جو کہ اپنا کاروں باہر چمکا رہے ہیں ریاست کے زور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ کراچی میں ایک پولیس آفیسر تہشرگردی کا نشانہ بن گئے let's take a look at the headlines قوم کی فرش شناس پولیس آفیسر کی شہادت بن گئی ایک سوال یا نشان کیا تہشرگردی کی جنگ میں ہو سکیں گے ہم یک جان سابق صدر زرداری اتضاب عدالت کے سامنے پیش مگر سابق صدر پویس مشرف کا پسو پیش and welcome to the 8 p.m. show السلام علیکم ناظرین ناظرین پویس مشرف صاحب کے امیجز آپ نے دیکھے اور پویس مشرف صاحب کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو دہشرگردی کی جنگ کا بھی ذکر آتا ہے دہشرگردی کی جنگ کی سٹاک ریالیٹی کہ آج کراچی میں کچھ گھنٹے قبل ایک ایسا سانیا ہوا جس پر ہم سب کو شدید افسوس ہے جس میں سپی سی آئی ڈی چوڑری اسلام تین ساتھی اہل کاروں سمیت شہید ہو گئے سپی چوڑری اسلام ایک پرش شناس آفسر تھے اس میں کوئی شک نہیں کارادم تنظیموں اور جرائیم پیش آفراد کے خلاب بہادری سے مسلسل لڑے تھے اس بات کو بھی وہ برملہ کہتے تھے کہ جو ان پر حملہ کرتے ہیں یا ان کو مارنا چاہتے ہیں وہ بزدل ہیں اور انہوں نے کراچی میں جاری آپریشن میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا مگر آج ان کی گاڑی سے ایک باروت کی بھری ہوئی گاڑی تکرا گئی جس کے نتیجے میں وہ جرائن کی بازی دھار گئے طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے نمہہ فکریہ ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کے باوجود ابھی تک حال یہ ہے کہ دہشگرد کھولے عام پھی رہے ہیں ان کے حوصلے مزید بھڑ گئے ہیں وہ فرس شنانس آفیسرز کو تاک تاک ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو قبول بھی کرتے ہیں میری پہلے ملاقات اس سب ہوئی تھی چاری اسلام سے جب ایک سنا مرڈر کیس کچھ سال پہلے کا بڑا مشہور کیس ہے ایک تین سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو قتل بھی کر دیا گیا اور انفورچنٹلی ایک انتہائی شرمناک حقیقت یہ تھی کہ اس معاملے میں جو لوگ انوالف تھے وہ بھی دو پولس آفیسرز تھے اس کی تحقیقات کرتے ہوئے اس کے پر کام کرتے ہوئے تو میری پہلی دفعہ چاری اسلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں پوری کی پوری ایسی تحقیق کریں گے کہ کسی طرح بھی ان کے پولس آفیسرز کو بچایا نہ جائے اور یقینا جو ہوا اور جس طرح سے انہوں نے ہماری ہیلپ کی میں خود پریوی ہوں اس وقت کی تو وہ یقینا نظر آیا کہ انہوں نے آوٹ او دے وی جا کے ہمیں یقینا نیڈیا کو سپورٹ کیا اور جو کوشش کی کسی طرح سامنے آئے اس لیے دونوں کے دونوں پوریس آفیسرزز کو سزائے موت ہو گئے اس کے بعد جو ہوا وہ خیر ایک الگ درد بری کہانی ہے دوسری دفعہ ان سے ملاقات ہوئی جو زمین کی اپنے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں اس دن بھی لائیو انٹرویو دیا ہمارے پروگرام میں بھی آئے اور تب بھی انہوں نے بار بار ہی کہا کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں نہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر جانے والے ہیں موت جس دن لکھی ہے اس دن آئے گی اور انفورچنٹلی وہ آش کا دن لکھا تھا اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے یہ دہشگردی کی جنگ کی سٹارک ریالٹی ہے ہم نے کیا اچھی کیا دوبارہ بات ہو رہی تھی بات چیت کرنے کی بات چیت کہاں تک ہوگی کیا اس حکومت میں جو جو وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے وہ اس میں کہاں تک خاتے خواہ کامیابی حاصل کر سکی اور چرن پرویز مشرف کا ٹرائل جس نے ہماری نظریں دور ہٹائی ہوئی تھی ان واقعات سے آج کا واقعہ دوبارہ سٹارک رمائنڈر ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کئی زیادہ سنگین ہے صرف پرویز مشرف کے ٹرائل سے but having said that accountability تو ہونی ہی ہے یا ہونی چاہیے ہم اس پر بات کریں گے but we'll take a quick break میں ساتھ موجود ہے سینیٹر رفیق رجوانس صاحب رحمہ مسلمی بھون فیسیور رحمان صاحب فینیر صاحب کی ہیں نیشن صاحب کا تعلق ہے اکرام سہگل صاحب دفاعی تذیرکار آننسا عباسی صاحب فینیر صاحب نہیں ہے کسی تارف کے معتاج لے ہیں we'll talk after a quick break keep watching AT&TN بری اتریز Welcome back sad day in Pakistan جالوی اسلام آج دہشک گردی کا نشانہ بن گئے اس کے علاوہ پر اس مشرف کے ٹرائل کا کیا ہوگا یہ تمام باتیں آنسا ڈسکس کریں گے بہمانوں سے منا پتالف کا وای دفاع دوبارہ کا وایتی ہوں سانٹر رفی پیجوانا صاحب انسال عباسی صاحب اکرام سہگل صاحب اور فسیر ایمان صاحب once again a very warm welcome to you on the show آپ سے آغاز کتے ہیں اکرام سہگل صاحب کیا راچی سے ہی آپ رہتے بھی کراچی میں ہی ہیں کیا میسیج گیا ہے یہ آج کی کروائی سے یہ میسیج یہ گیا ہے کہ کوئی آتنی سیف نہیں ہے اور پرٹیکلی وہ جو لوگ ان کے خلاف کروائی کر رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے تو دیکھیں obviously جو پرسکوشن ایجنسیز ہوتی ہیں جن کا کام ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرے ان کی لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی سیفٹی جو ہوتی ہے وہ that is the prime ٹارگٹ of ٹررس کہ وہ اپنے ان کی لیڈرز کو اٹیک کرے اور لیڈرز اٹیک کر کے فورس کو دیموریز کرے obviously آپ دیکھیں کہ ایک میسیج گیا ہے کراچی پولیس میں کہ بھائی وہ وہ لیکن آپ ایک آدمی پر رلائی جو نہیں کسکتا آپ کو broad basis پر ان کے خلاف جانا پڑے گا and i think یہ سب سے important بات ہے ان صاحب آس صاحب کیونکہ کھل کر وہ کہتے رہے کہ میں نہیں ڈرتا اور وہ ڈرتے بھی نہیں تھے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ ڈرتے بھی ہیں جن کی شاید confused thoughts بھی ہیں ہم collective consensus کیوں نہیں بنا با رہے ہیں ان دیشن کردوں کے خلاف دیکھیں اس کو mix up اس سے ابھی نہ کریں کہ جو اپی سی کا یا جو political leadership کا فیصلہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنا ہے ہم نے کونسا option دینا ہے اس case میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ definitely he was a very courageous person اور ان کی جو شہادت ہوئی اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو قربان کیا جا رہے ہیں state اور governments جو ہیں وہ totally callous اور indifferent ہیں وہ اس لحاظ سے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں آپ کا criminal justice system سپورٹ کر رہا ہوں criminals کو بے شاکو target killers ہوں بے شاکو terrorists ہوں بے شاکو یہ ان کو انکرش کرتا ہے کہ آپ crime کریں اور جو لوگ ہیں عام لوگ وہ ایک ایسی زندگی گزارے ہیں ویچے ٹوٹلی فائٹنڈ ہوتے ہیں مطلب ہے وہ بڑے سہمے ہوئے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آٹھ ہزار convicted criminals جن کے فائنیلٹی ہو چکے سپریم کوٹ میں یہ کیا ہمارا system ہے کہ آپ سزائیں دلواتے ہیں ان کو execution نہیں ہوتی جب تک آپ execute نہیں کریں گے ان لوگوں کو اور میں یہ کہتا ہوں میں یہ demand بہت دفعہ میں پیرے کر چکا ہوں کہ ہمیں سعودی عربیہ اور ایران کی طرح heinیس crime میں جو لوگ involved ہوں ان کو publicly hang کرنا چاہیے جس طرح ہمارا islam کہتا ہے جس طرح سعودی عربیہ کچھ تو کرنا چاہیے 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 نہیں چھٹتے کیا میں کہہ رہا ہوں سعیے آپ کی بات میں کٹا نہیں چاہیے لیکن جو شروع میں میں نے ذکر بھی کیا چاہیے اسلام ہی وہ کیس کرے تھے دو پرس آفیسرز کا دونوں کو پھانسی ہوئی دونوں ابھی ماہر ہیں میں آپ کو بتاؤا ہوں کہ یہاں پہ پنجابیوں کہتے ہیں موجے ہیں کرمینلز سیٹینیٹی اور پنشمنٹ کا ایلیمنٹ اس ملک میں ہے ہی نہیں کسی کو سزا نہیں ملتی یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا فیلئر اور پچھلے چھ سال سے ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ پنشمنٹ ڈیف پینلٹی ہے آپ پبلک ہنگنگ کو چھوڑیں پچھلے چھ سال میں صرف ایک شخص کو ہنگ کیا گیا ایکزیکشن ہوئی آٹھ ہزار لوگ حکیم سعید کو شہید کیا گیا میرا پندرہ سترہ سال ہو گئے ان کے کنوکشن ہو چکی ان کے کیلرز کو پندرہ بیس سال سے ان کی ایکزیکشن نہیں ہو رہی یہ کیا ملک ہے میں جو بتائیں یہاں کرائم کیوں نہ ہو کرائم ضرور ہوگا اگر کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگی آپ آج تھے بھی انٹیر منسٹری میں کیا انٹیر منسٹری کا یہ فیلیر نہیں ہے کہ آپ اپنے آفیسز تک کو نہیں امن دے سکتے اس ملک میں ان کو پروٹیکشن یہ تو ٹارگٹ پہ تھے ان کا تو پتہ تھا کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں فیلیر is something else اور مکمل کنٹرول نہ ہو نہ something else یہ جو مسائل ہے انتائی افسوس لاکھ ہے جو آپ بات کر رہے تھے اور سیگل صاحب اور آباج صاحب یہ فرما رہے تھے بلکل صحیح بات ہے بات یہ کہ یہ کتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے میں کوئی پروٹیکشن نہیں لے رہا کہ ہمیں اتنا عرصہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے بات یہ انسائٹ سٹوری جو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون کون سی بات ہوئی ہے جو کوئی ٹی وی پہ یا چینل پہ یا اخبار میں بات ہوتی ہے بات جو انصار عباشی صاحب کہہ رہے تھے وہ بلکل صحیح بات یہ کر رہے کہ کرمنل جسٹس کا جو سسٹم ہے میں خود وکیل ہوں اور اس سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا اس میں ایک آدمی سترہ سال قید کار چکا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو فانسی دے دی اب اس کا ریویو پیٹیشن لگی گی تھی نظر سانی اور بحیث یہ چل لئی تھی کہ سترہ سال جو سال میں رہا ہے اس کے بعد اس کو دوالا لٹکایا جا رہا رہا جتنی لائف امپریجن میں جتنی بھی ہے وہ کنورٹ کر دی لائف میں اب وہی بات ہے کہ سال میں بندے کو آپ ڈال دیتے ہیں کنمکشن کر دیتے ہیں اس کو ڈیتھ سنٹنس مل جاتی ہے سیشن بلکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں آپ یہ پتا ہے جو کنمکشن ان کو نارو کے تحت فائدہ دیا گیا اس کے بعد میں آئیے دیتے ہیں بلکل اس پہ جو کچھ اس وقت حالات ہے اس کے لئے خصوصی عدالتیں بننی چاہیے اس کے انصاف کے تقاجے بھی پورے ہونے چاہیے لئے ایگزیکوشن بھی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ سوری وہ پنشمنٹ چھوڑ دیتے ہیں ٹیررسٹ کو میں تو کہتا ہوں جن کو وہ پنشمنٹ دیتے ہیں ان کے عمل نہیں ہوتا پہلے تو عمل کروئے نا پہلے تو چھوڑ کو کم سزا ملتی ہو نظر تو آئے گزار ہوتی نہیں اس ہماری گارمنٹ پیچھے چھے سال سے نے کہ ہم نے ڈیت پنیلٹی نہیں دینی بس قانون ہے دی نہیں دی دی سزا جزا کامل دائے ہمارے لوگوں نے پارلیمنٹ کے بار یہ ڈسکسن کی اس کو ختم کر گئے پوست اٹ کہ یہ بات غلط ہے پاکستان ایک بندہ ہنگ بات یہ ہے کہ when criminals function in the name of justice justice becomes a crime بلکہ 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 جو آپ بات کریں کہ ساریس بھائی صاحب بدا کہ 8000 criminals to یہ condemned prisoners تھے آپ کو بتا ہے کتنے لوگ convicted تھے جو پیشلے گورنمنٹ میں چھوڑے گئے چھوڑے گئے دیوار ایک 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 اگنی 72 convicted murders کی بلکہ تھا اس کو چھوڑے گئے ٹھیکی اس کا جواب دے گا کس نے چھوڑا کس گورنمنٹ نے چھوڑا آپ جب آپ جس کو اندرمائن کریں گے تو آپ کس طرح کریں گے کہ آپ کا state function کرے گے گا اس کے بات جو جاتے ہم ستنی سزا کے باہر آگئے ہیں دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے تھے certainly situation in کراچی is much better for the last few months because of steps that آپ کے پرانی نیسٹر نے لیا اور سندھ گورنمنٹ کو اس کے ساتھ انگول کیا ان کو الگ نہیں کیا اسے ہو سکتا تو بولتے نہیں سندھ گورنمنٹ کو دو غیر ہم خود لیں لیکن جو ایک چیز جو انسار آب آج سب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کنوکٹ مرڈر کے لیے وہ آپ سنٹنس کری آؤٹ کریں جب تک اس کو نہیں کریں گے دوسرا آدمی پھر مرڈر کریں گے بدا چلو مرڈر بنانے سے کچھ نہیں ہوگی یہاں پر ایسا بھی کنوکٹ مرڈر کو نکلیں باہر اور جا کے ایک ایک آؤر مرڈر کر کے واپس سال میں آگئے 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 مرڈر سال آگئے 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 جیل والو سے جیل کے اندر سے بیٹھ آگئے بیٹھ کے دے ان ملین او روپیز جیل جیل جہاں پر پر جب ہم سٹرانگ انڈویجولز تو پروڈیوز کر سکے جیسے کیا چوری اسم صاحب جیسے انڈویجولز یا کچھ اور انڈویجولز لیکن انفرشنیٹلی ان کا انجاب بھد برا ہوتا ہے کب ہم سٹرانگ انڈویجولز بنا سکیں گے دیکھیں جی مرددہ گورنمنٹ پر یہ بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے اب اس طرح جیساں بات ہو رہی ہے آٹھ ہزار کمیلٹیڈ پرسنز کی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لیٹس فگرز ہیں کراچی آپریشن کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ہزار لوگ جن سے ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے اب وہ جو کنوکٹڈ ہیں اور اس کے بعد جو بیک لاغ یہ ہوگا ان کو کیسے پرسس کریں گے دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو پولیس ریفارمز ہیں جس طرح کہ یہ جو یہ جو فیسز ہیں چودی اسلم صفت غیور اس طرح کے فیسز ہیں انہوں نے قربانی دے دی یہ تو آپ کا ایک آئیکن بنا دی ہے آپ نے میڈیا نے بنا دی ہے ویسے بھی انہوں نے ان کے بڑی سٹرگر لائے ان کی بڑی بہادری ہے لیکن مزید لوگ کون آئیں گے آپ پاس کون سے آئیکنز ہیں آپ پاس کون سے نئے فیسز آئیں گے ابھی ہمیں فیسز اس طرح کے جب ہمارے سسٹم نہیں ہے پرپر ہمارے ہاں پولیس ریفارمز نہیں ہے یہوں سی اس طرح کے ایجنسیز ہیں سیور ایجنسیز ہیں ان کی کپیسٹری بڈی لہسانی کا توت سیاہ پلاس ملیٹی گلے کی بیماریوں خراش در ورم اور سوزش سے مکمل آرام لہسانی کا اصل توت سیاہ پلاس ملیٹی لیکن آپ بھی جانتے ہیں فشی ایوان صاحب میں بھی جانتی ہوں کہ ہم جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم بیٹھ کر یہ بحث کرتے ہیں لیکن پھر کچھ ہوتا نہیں ہے کیسے آپ کب تک کربانیاں دیں گے جب تک کوئی آپ کو ریزلٹ ہوتا ونظر نہیں آئے گا لیکن ہمارے ملک میں ایسے لوگوں تو ہمیشہ ہر ملک میں ہمارے جیسے ڈیویرپنگ کنٹری بھی ہے جہاں ہمارے دہشتگردی بہت زیادہ ہے کراچی طرح شہر ہے اس میں اس طرح کی پرسنل اگزامپلز تو مل جاتی ہیں اب یہ ایک اگزامپل تھی اس کے بعد ایک کراچی پولیس چیف ہے وہ بڑا بادور آدمی ہے وہ کھڑا ہے بلکل چار مہینے سے کھڑا ہے بلکل لیکن اور کتنے فیصل ہوں گا لیکن میرے خیال ہے کہ اب حکومت کو موجودہ حکومت کو کوئی اس پر فاس ٹیپس لینے پڑیں گے تیز ٹیپس لینے پڑیں گے کیونکہ مزید ٹائم ویسٹ کرنے سے ہمیں انسٹوشن کی کپیسٹی بلڈنگ کرنے پڑے گی ہمیں پولیس کی پولیس ریفارمز کے حوالے سے میرے خیال ہے کہ ابھی میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے ہم بڑے عصے سن رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے شباز شریف صاحبی تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں پنجاب میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پنجاب کسوبہ ہم نے بڑا کری رہی ہے شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے بڑا کری رہی ہے آپ کو پیسٹکشن کری رہی ہے اسی پولیس میں سے جب چوری اسم جیسے اوپس ایسیاب یا کچھ اور اوپس ایسا پھنے آپ کو نکل آتی ہے مجھے کیکہ پھر وقفے کی طرف بھی جانے ہیں بہت قویٹلی آر تو ریپ اپ ڈسٹوپک تنو گو آن پاویز مشارف ایشیو کیا نقصان ہوا ہے آج پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوئی جی بکاوز ایک میسج کے ہے جو میسج کے کوئی بھی کہیں پر بھی دیکھیں جو آپ دیشنگرد میں دیکھ لیں کہ فوج نہیں کتنے ان کے جنرل آفسرز مارے گئے ہیں کتے بیگڈیز مارے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ لیڈرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور لیڈرز کو جان کے ٹارگٹ کرتے ہیں اس کی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ڈیمرلائز کریں یہ میسیج جو ہے نا جی یہ بہت اہم میسیج ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا جواب نہیں دیں گے تو پھر اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگری ویڈیو مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے جواب دینا پڑے گا احساس کرنا پڑے گا آپ کو جو زیاں ہو رہا ہے جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس کا احساس بھی کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد بات ہوں گی پر اس مشرف کی ٹرائل کی آفتر بریک کی پوچھیں ایٹھ پی ایمیز پر یہ ہے ناظرین دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے والے چولری اسلام آج دہشتگردی کا نشانہ بن گئے مگر دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کو لے جانے والے پویز مشرف صاحب آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے ان کی جو ریپورٹ کی میڈیکل ریپورٹ اس کو almost reject کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنرل پویز مشرف 16 جنوری کو عدالت میں خود پیش ہو پویز مشرف پیش نہ ہوئے تو عدالت مناسب حکم جاری کرے گی اے ف آئی سی کی جانب سے پاکستان کو پیش کی جانے والی ریپورٹ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انہیں دل کی تکلیف ہے مختلف سماتوں پر مشرف کو پیشی کا حکم دیا جاتا رہا ملزم کی طرف سے حاضری سے اس تصناکی کوئی درخواست ہی نہیں دی گئی ناف سرٹیفیکیٹ بھیجا کیا وکیل نے زبانی بتا دیا کہ وہ ہسپٹل میں ہے عدالت کے سامنے موجود میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر حدایت کی جاتی ہے کہ پویز مشرف سکسٹین جانوری کو عدالت میں پیش ہو ان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی چبکہ زابطہ فوجداری کے اطلاق سے متعلق کل فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اسی حوالے سے اکرم شیخ صاحب نے کیا کہا کو بتایا گیا کہ ان کا بلد پرشیر ایک سو بیس سسٹالک ایک سو بیس اور ڈاستالک اسی ہے جو ایک سپورٹس مین کا بلد پرشیر ہوتا ہے ان کی ہارڈویٹ سفٹی تھری ہے جو ایک اٹھارہ سال کے نوجوان کی ہوتی ہے تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جو انہیں عدالت میں آنے سے روکے نہ اس طرح کی کوئی بات عدالت کے ریکارڈ کے اوپر ای 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 سی کی ریپورٹ میں لائے گئی ہے جس لیے فاضل عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے پروسیکوشن کی جانب سے کہ ان کو عدالت میں طلب کیا جائے کہا کہ طاقتور کے لیے اور تمزور کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہوا نظر آئے میں اپیشیٹ کرتا ہوں کہ صدر زرداری سابق صدر زرداری پیش ہو رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری بہادر سابق سبہ سالار ایک صحت کا بہانہ کر کے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں یہ رپورٹ کے بارے میں قرآن ساکر صاحب ہم نے پہلے پچھلے پروگرام میں کئی ڈاکٹرز تو بھی پوچھا ان کا بھی خیال تھا جو آج عدالت نے اظہار کیا ہے زرداری صاحب بھی بیماری کی رپورٹس پیش کرتے رہے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ یہ پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ سیویلین صدر آ گیا اور فوجی صدر نہیں آیا عدالت میں زرداری صاحب میں تو ڈیمنشیا ایسی تھی میں جب تھنکی سو ایسی تھی زرداری صاحب اور پروز مشیل صاحب کامپیر نہیں کر سکتے لیکن اس معاملے میں اس معاملے میں ایک پروف کرنے کی وہ ایک پروف کرنے کی پروف کرنے کی انہیں آکے عدال بھی پیش ہو گئے ٹھیکی جی دیکھیں سب سے پہلی بات want to go back ان سے کہ medical report جو ہے وہ سامنے ہے and we can't contest کوئی بھی ستر سال کا عمر ہو کر میں بھی ہوگا میرے بھی سار نون ہی بارہ ڈیزیز اور نظر آ جائیں گے ٹھیک نہیں اور اس کے اوپر کچھ کہا نہیں سکتے لیکن ایک چیز انہیں ضرور کہا تھا کہ ہم اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم انجیوگرافی نہ کر لیں ٹھیک اور وہ نے بولا تھا کہ ہم ہم decide کریں گے کہ انجیوگرافی کریں گے کہ نہیں کریں گے ٹھیک ٹھیک so I think that benefit of doubt must be given to him مگر میری بھی یہ فیلنگ یہ بڑی کلیر ہے کہ Mishraaf صاحب نے ایک offence against the state کیا تھا ایک october 12 کو بھی کیا تھا جو supreme court نے کندون کیا اور november 3 کو بھی کیا تھا which is an offence against the state I don't call it prezen but I say it's an offence against the state ٹھیکی ٹی now آپ کو he as a soldier should have said very clearly I have I am the the chief of staff I took this decision many decisions لیا اور میں اگلتی ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان نے پوری فوج کو بیچ میں لپیٹ لیا ہے بلکل اور ایک طرح کا یہ اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ he took that decision کہ از آمی چیف now آمی چیف is subject to پاکستان آرمی ایکت لیکن لیکن اس میں آپ کچھ بھی بولیں یہ ایک پرابلم آ جاتا ہے اس کے اندر ایک پینڈورا باکس آپ کھول دیں گے لیکن آپ کو فرنکلی سپیکنگ میری یہ سوچ ہے میں ان کی جو وہ جو ہے وہ crime نہیں کنڈون کرتا ہوں میں بولتا ہوں وہ کہ ان کو as a soldier he should have accepted that and taken the full responsibility لیکن میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سیویل کورٹ میں جس رہا آپ ان کی ہو رہی ہے تو ایک آرمی چیف کھولے گے تو آپ پر ایک پینڈورا باکس کھول دیں گے تو نہیں جانا چاہیے دیکھیں آرمی بھی آپ کو سیویل کورٹ میں کر دیتا ہے آرمی کی انکوری جو ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے جو جو بھی crime کیا ہے اگر وہ آرمی آٹ کے نیچے نہیں ہے تو سیویل کھول then he should be tried by the court so you think ان کا جو ہے military court میں military court means military inquiry ضرور ہونی چاہیے as to fire his crime that is the correct procedure but who needs to call for that that the government should have referred it to this thing that consider this thing whether it's a prison or not and there is no question about it لیکن اسے میں سارا عباسی صاحب آپ نے یہ لکھا ہے بلکہ کہ مجھ طرف کی فوجی ہسپٹل منتقلی سے آرمی چیف تک لا علم تھے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی کسی قسم کی سپورٹ اس وقت حاصل لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے یہ رپورٹ کیا this is what my source told me کہ یہ جنرل راہیل نے بتایا پرائم میرسر صاحب کو پرائم میرسر جب انکوائر کیا تو ان کو خبر بھی نہیں تھی لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی چونکہ سہیگل صاحب میں جو بات کی کہ دیکھیں یہ کیس ہے ہائی ٹریزن کا ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے یہ آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن کا کیس اگرداری کا کیس ہے ایک نمبر بات دوسری بات یہ ہے آرمی ایکٹ آئین سے بڑا نہیں ہے آئین کا آرٹیکل چھے ڈیلز ویڈ ہائی ٹریزن اور اس قسم کی سبورشن ہو یا جو کانسٹویشن کی ہے یا آپ اس کو ابنس ہورڈن ابنس کرتے ہیں تو آرٹیکل سکس آف کانسٹویشن ڈیلز ویڈ دس سیریس کرائی اس کے لیے جو لاؤ بنا ہے اس کے تحت آپ کو ایک سپیشل کورٹ بنانی ہے پروسیکیوٹ وہ نہیں کریں گے آرمی والے پروسیکیوشن انٹریر منسٹری ان ایف آئی اے انکوائری کرے گی یہ سب کچھ کانون میں اور آئین میں بڑا کلیر ہے ٹھیک سو میرے حال میں تو آرمی ایکٹ کی طرف تو جائے نہیں جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چکے کہا کہ دیکھیں ایک دفعہ کہ انہوں نے اپنے لیے مطلب ہے کہ انہوں نے آئین کو وہ استعمال کیا ابھی جو آرمی کو وہ کہہ رہے ہیں ڈریک کرنا چاہ رہے ہیں بارہ اکٹوبر انیس سو نائٹین نائٹی نائن میں اپنی ذات کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور آرمی کو بدنام کیا نومبر تھرڈ کو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کیا کیونکہ اپنا ڈیول آپ کو بتایا وہ جو الیکشنز کی بات تھی سارا اپنی ذات کے لیے اس ملک میں ایک اور ماشاءاللہ لگایا یہ جو مشرف صاحب ہیں اپنی ذات کے لیے انہوں نے آرمی کو میسیوز پہلے بھی کیا انہوں نے آرمی کو پہلے بھی بدنام کیا اور یہ ابھی بھی آرمی کو ڈریک کرنے چاہ رہے ہیں اور کریں گے کوئی بھی اس کا کنسیکونس کچھ بھی کتنا بھی بڑا نقصان پاکستان کو جائے اپنی سین کو بچانے کے لیے انہوں نے آرمی کو انہوں نے آرمی کو دیکھیں میں آرمی سے اگری کرتا ہوں لیکن میں آرمی سے بولتا ہوں کہ یہ بات یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرنے آرمی کو ڈریک کرنے کے لیے تو اگر یہ سلسلہ چلتا نا تو آرمی تو ڈریکن ہو جائے گی ناچھے تو میں آپ سے ہی کرتا ہوں کہ یہ آرمی کی پروتیکشن جو ہے نا this is our responsibility as citizens ٹھیک ہی میں دیکھیں بہن نو سبسلہ سبسلہ میں سبسلہ کہ 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 ٹھیک ہی جی 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 پتہ جی جی ٹھیک ہی ٹھیک ہی and this is the fear in certain this is the fear this is the fear اور دیکھیں میں آپ کے ایک بہت آتھا ہوں ہماری میں فوج میں خود رہا ہوں ان کے فیکٹ جو cousin موڑے commanding officer رہے ہیں بڑے decorated soldier انہیں بھی آج مجھے شام کو سنائیا تھوڑا بہت کہ 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 کیسی article دیکھ دی لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ اپنے دیکھنا فٹنوٹ to history ٹھیک ٹھیک جی the nation cannot be held to blackmail because of him اور ابھی آپ دیکھیں یہ فورت فیفت پیج سے یہ فرنٹ اور بیک پیج پر آگیا ہے ٹھیک اور جتنی بھی problems ہیں ہماری جو ہمیں چاہیے کہ اس رہے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی سوٹ جو ہے وہ ہے economy اور فرنکی سپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورننس ابھی آئی ہے برقس جو گورننس ہمیں چند مینے پہلے مل رہی تھی آپ اس آسمان زمین کی فرق ہے اور اس کو آپ دیکھیں جب گریٹر انٹریس نیشن دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کو آپ دیکھ کے آپ نے مچور ایک پولیسی پولو کرنا پڑی مچور پولیسی کی بات آپ کریں لیکن کیا مچور پولیسی کیا ہوگی پریشر بھی ہے میر نواز شریف کے اوپر کیا اکاونٹی بلیٹی کہیں تو قطلی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک ایک نے نتائج نہیں دیکھ رہے ہائی ٹریجن کا جو ہے آرٹیکل سکس کا افنس جو ہے اس کے اندر لکھا ہوگا ہے کہ سپیشل کوٹ بنی ٹھیک ہے نا میں اس کو بزاد کر رہا لیگل بات کر ٹھیک ہے سپیشل کوٹ بن گئی ٹھیک ہے صرف ٹرائل وہی ہونا ہے صحیح ناثن can can be done by the army courts under the army act in this case سپریم court میں سپریم court کی اعترام کرتا لیکن اگر آپ نے بات کریں سپریم court کی تو وہ chief justice جس نے ان کو allow کیا تھا اور throw کر دیا تا کیس کہ آرٹیکل نہیں کر سکتے ان کو دو مہینے بعد سپریم court چیف justice بنایا میں یہ سمجھتا ہوں میری my humble view he can't be tried under the army and before the army court try the chief justice for having condoned that جس court under doctrine necessity then that court should be tried whether it is a correct procedure and the legal court according to my humble view جہاں اس کا ٹرائیل ہو رہا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ special court بنے گی آئین کے تحت و special court for the legislation sub constitutional legislation ہوئی اس کے بتابع یہ court بنی ہے اور trial رہا ہے جو بات کرتا اکرام ساہگل صاحب کہ وہ کہیں کہیں کہ نہیں پھچی justice صاحب کو بات کرتا ہوں دیکھیں بات کرتا بات کرتا بات کرتا بات کرتا بات کرتا ٹھیک ہے اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کوڈ نے 12 کتوبر کو ویلیڈیٹ کیا رائٹ 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 رانگ ڈسکیشن انڈ ڈسکیشن اگر ایک چھوٹی کوڈ سب constitutional legislation جو کونسی چوٹ ہوئی ہے وہ اس ججمنٹ کے ججوں کو نہیں ٹائی کر سکتی یہ کالون بات میں میں ایک بات اسے کروں اس میں دیکھیں بہت سے لوگوں کی خواہش دیفلیٹ لی ہے اور یہ جو 99 کے جا رہے ہیں کہ جی چوڑری کو ضرور لے کے ہیں اب میں آپ کو اس میں ایک دیکھیں مرلی سپیکنگ وہ غلط تھا لیکن 9 مارچ کے بعد ہمیں تو 9 مارچ سے پہلے جوڈیسی سے کوئی نے غلط فیصلی کی اب ایک چھوٹی بات دھتا ہوں بارہ اکٹوبر 1999 کا جو کو اس کو انڈیمنی فائی کیا سترمی میں پہلی واری پارلیمنٹ نے اس کو انڈو کیا پارلیمنٹ نے پاکستان پیس واری اگام کے دور لیکن جو ججز کے مطلق انہوں نے جو انڈیمنی فائی کیا گیا تھا اس کو قائم رکھا تو آپ لیگلی کونسٹوشنلی یو کین نوٹ پروسید اگنس ججز اگر آپ بارہ اکٹوبر کو جاتے ہیں تو آپ کو پروسید کس کے حرف کرنا پڑے گا جن نے مارسلل لگا تھا یو نوٹ پروسید اگنس این کوشید کرنے کوئی مٹیریل آئے گا پروسید سیٹسفائید پروسید کہ اس میں یہ بندے بھی انوال میں سمان دیں اگر 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 باتیں کھل جائیں تاکہ پھر دوبارہ کبھی باکستان میں فریہ آئیڈلی سپیکنگ تو یہ لگتا ہے کہ پانچ سال وہ خاموش رہے اس اشیو پہ جب گورمنٹ میں فیڈرل گورمنٹ میں تو یہ سب اشیو آئے لیکن آپ دیکھیں میان صاحب کی جو پولیٹکس ہے جب وہ باہر گئے تھے اگریمنٹ کے دیت مشرف صاحب کے ساتھ میان سمیر صاحب کی Wesley چév میان بنی مشرف صاحب بھی میان صاحب بھی دونوں ڈیلز پہ بلیو کرتے ہیں اور اب بھی یہ جو پوائنٹ آف اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہے میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں یہاں سے اس میں آپ کو ایک 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 زیادہ دے دیتا ہوں نگران سیٹ اپ میں جو منسٹرز تھے ان سے ہماری بات ہوتی رہی میاں صاحب کی طرف سے جو جو میسیجز آتے تھے نگران سیٹ اپ میں بھی اس میں بھی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی جو اگری کرے یا نہ کرے ایسے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے جو بڑے رسپونسیبل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جاتا تھے ان کا ایشو ختم کریں ان کو یہاں سے بھیجیں اچھا نگران سیٹ اپ میں میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں جو خاجہ آسف صاحب کے ریٹ ہے اس کو واپس لے لیں تو ہم بھی کچھ اس پر مومنٹ کرتے ہیں وہ اس پر تیار نہیں تھے جو خاجہ آسف صاحب ریٹ تھی تو وہ ڈیل وہ نہیں ہو سکی لیکن میاں صاحب اس پر بلیو کرتے ہیں میاں صاحب ہائی مولد گرانڈ تو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کیس کا ٹرائل ہوتا مشہلو صاحب کنویکٹ ہو جاتا ہے اس عدالت سے کال کو پریزیڈنٹ اپنی اتھارٹی استعمال کرتے وہ ان کو معاف کر دیتے جس طرح ان کو معاف کیا گیا اور وہ باہر بھیج دیتے لیکن کیونکہ وہ انویم سٹی جاتا ہے اور انویم سٹی جاتا ہے انویم سٹی جاتا ہے اگر یہ میاں صاحب کرتے ہیں تو یہ پاکستان دش accepts نہیں نہیں اگر میاں صاحب اس طرح کی Gelی کرتے ہیں ان کو بھگاتے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ سنتی صاحب و سبب جانے بھیج نے مات بmasojہ اسaremos نے آئیتو جائے سٹیلcher یا فڈ USA کہ کالی ہے یا بھگانے کے بات چلی ہے بات یہ ہے کہ ضرور اس ڈیل کی سٹیج پر پہنچنا ہے خدا اللہ خاصتہ اللہ نہ کرے اس سے پہلے قبلیٹی نہ کی جانتے ہیں فرمیٹی نہ کی جانتے ہیں یہ سوال ہم بار بار کرے ہیں مسئلہ ہے یہ سوال ہم بار بار کرے ہیں عدالت نے اپنا فیصلہ جانی کر دیا دیکھتے ہیں پرد مشرف صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہونا چاہیے اور وہ آئے بھی اس لئے تھے کہ عدالت میں پیش ہوں گے اپنا اپنے گھاوالوں کا خیال رکھئے گا